اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محطرم اذن رضا حاشم صاحب کہتے ہیں اس لئے جانا مجھے اس شاعری کا شوق ہے بعد مرنے کے بھی مجھ کو زندگی کا شوق ہے اس شعر میں آپ نے موت کے بعد ایسی زندگی کے شوق کا اظہار کیا ہے جو آپ کی شاعری کی صورت میں لوگوں کی زبانوں پر باقی رہے ایسی تمنہ کا اظہار دوستوں کے سامنے کیا جاتا ہے نہ کہ جانا کے سامنے اور پہلے مصرے میں لفظ اس بھرتی کا ہے شاعری سے پہلے جو ہے زندگی اور شاعری علم قافیہ کے اصولوں کے مطابق درست نہیں ہیں کیونکہ دونوں کے آخر کی یا مصدریہ اور ہم معنی ہیں لہذا اس سے پہلے والے حرف کا متحد ہونا ضروری ہے جو کہ حرف روی کہلاتا ہے اور وہ ان دونوں میں الگ الگ ہے شاعری میں راہ ہے زندگی میں گاف ہے تو یہ علم قافیہ کے مطابق یہ قافیہ درست نہیں ہے کٹ رہے ہیں روز و شب عشق مجازی میں تیرے اے رخ زیبا تمہاری دل لگی کا شوق ہے تیرے اور تمہاری سے شہر میں شدر گربہ کا عیب پیدا ہو رہا ہے اور پہلے مصرے میں تیرے کی نشست درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط مفہوم بھی پیدا ہو رہا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو عشق مجازی کا تانہ دے رہا ہے کہ گویا آپ میرے عشق میں مبتلا ہیں حالانکہ عشق مجازی میں وہ خود مبتلا ہے اور مخاطب اپنے آپ سے ہے یہ عیب اس لئے پیدا ہو رہا ہے کہ تیرے کو عشق مجازی سے پہلے ہونا چاہیے تھا کٹ رہے ہیں روز و شب تیرے عشق مجازی میں یعنی اے محبوب تیرے عشق مجازی میں میرے روز و شب کٹ رہے ہیں لیکن اب تیرے کو بالکل الگ سے کر دیا تو اس صورت میں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا تیرے روز و شب عشق مجازی میں کٹ رہے ہیں تو یہ نشست الفاظ کی جو ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور یہ اس شیر میں تو اتنا بڑا عیب نہیں ہے کیونکہ تیرے میں بہرحال دونوں احتمال ہیں اگر بالفرض روز و شب سے پہلے آپ تیرے کو لے آئے چکے ہوتے تو پھر یہ شدید قسم کا تعقید لفظی ولا عیب اس کے اندر پیدا ہو چکا ہوتا اور جب پہلے مصرے میں کہہ دیا کہ روز و شب عشق مجازی میں کٹ رہے ہیں تو اب دوسرے مصرے میں یہ تمنہ کہ تمہاری دل لگی کا شوق ہے یہ تحصیل حاصل کے قبیل سے ہو جاتی ہے غرق رہنا الفت و تسکین دل کے درمیاں پیار جب سے ہو گیا اس بے بسی کا شوق ہے یہ شیر درست ہے اور اس شیر میں پہلی قرآن کے بعد مجھے فوری طور پر کوئی ایساہیب محسوس نہیں ہو رہا ڈونڈتا پھرتا ہوں اپنا آپ میں تو در بدر لوگ کہتے ہیں مجھے آوارگی کا شوق ہے واہ اچھا شیر دات قبول کیجئے دیکھے جاتی ہیں تمہارے خواب آنکھیں دن بدن لگ رہا ہے اب انہیں افسردگی کا شوق ہے ٹھیک ہے البتہ دن بدن کے بجائے فسحہ جو ہیں وہ روز بروز کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ با جو ہے یہ فارسی کی ہے اور دن ہندی کا لفظ ہے روز فارسی کا لفظ ہے تو روز بروز کے بجائے دن بدن کہنے کو فسحہ غیر فسی شمار کرتے ہیں پھر خواب دیکھنے کا تعلق سونے سے ہے اور سونے کا تعلق دن کے بجائے رات سے ہے تو ان دونوں عیوب سے بچنے کے لیے دن بدن کو دم بدم کر سکتے ہیں دیکھے جاتی ہیں تمہارے خواب آنکھیں دم بدم لگ رہا ہے اب انہیں افسردگی کا شوق ہے چلیں اب اجازت چاہتا ہوں یہ ہے اصلاح سخن کا سلسلہ اور اس سلسلے سے جڑنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک گروپ ریاضت شہری کو جوائن کریں اور وہاں اپنی کاوش پیش کریں باری آنے پر انشاءاللہ آپ کی کاوش پر تفسرہ کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ